ہیلو اینڈ رمزکار دوستو میں ہوں راگہو پٹیل دوستو کئی لوگوں کا پرسن ہوتا ہے کہ بینک کھاتا بند ہے اور ہستاک شر بھی بھن ہے تو کیا ایسی استھیتی میں چیک باؤنس کا کیس ہوتا ہے کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا جو بینک ایکاؤنٹ بند رہتا ہے اس کی چیک بک سے چیک سائن کر کے کسی کو دے دیتے ہیں یا پھر کئی لوگ کیا کرتے ہیں چیک بک پر فرجی سائن کر دیتے ہیں ایسی استھیتی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے آج کل عام طور پر لوگوں کو یہاں لگتا ہے کہ بینک کھاتے میں پیسے نہ ہونے پر چیک باؤنس کا کیس ہوتا ہے بینک کا کھاتا بند کروا دیتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بینک ایکاؤنٹ بند کر دینے پر بھی چیک باؤنس کا کیس بندتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو چیک دے دیا ہے پھر اس کے بعد ایکاؤنٹ کو بند کر لیتے ہیں تو چیک باؤنس کا کیس نہیں بنے گا آپ بھلے ہی ایکاؤنٹ کو کلوج کروا دیں یا پھر کئی لوگ فرجی شائن کر دیتے ہیں ایسے لوگوں پر بھی چیک باؤنس کا کیس بندتا ہے ساتھی آپ کے اوپر IPC کے سیکسن 420 یعنی 420 کے تحت مقدمہ دائر بھی کیا جا سکتا ہے دوستو یدھی آپ نے کیونکہ آپ نے بے مانی کی ہے تو بے مانی کے اوپر 420 کا کیس بندتا ہے کیونکہ آپ نے فرجی وڑا کیا ہے پھرجی شائن کی ہوئے ہیں آپ نے چیک ایشو کر کے بینک ایکاؤنٹ کو بند کر لیا ہے تو آپ کے اوپر 420 کے تحت بھی مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے ساتھی 138 یعنی چیک باؤنس کی جو سیکسن ہے اس کے تحت بھی آپ کے اوپر مقدمہ چلے گا ساتھی دوستو آپ کو سبل کورٹ کے علاوہ یدھی 420 میں مقدمہ دائر ہوتا ہے تو کرمینل کورٹ میں بھی آپ کے اوپر مقدمہ چلے گا دوستو آسا ہے آپ کو یہ جانکاری پشند آئی ہوگی ویڈیو شرح لیڈاو آپ کی کوئی کمنٹ ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ساتھی ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو شبسکرائب کریں موسیقی موسیقی موسیقی